موسیقی ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لڑکیوں کے لیے بہت ساری ڈیفکلٹیز آتی ہیں کوشش ہے میند ہے کروں گی تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچوں گی وہاں تک پہنچوں گی تو پھر ان کو بیٹ بھی کریں گے آئی ڈیل کون ہے آپ کا میرا آئی ڈیل آبسلی ورلڈ چیمپئن ہاں کیا نام اس اس کا نام ہے ایلن ٹوپسن ابھی جو کرن جاری ہے وہ شیلی فریزر ایک ٹائپ تو ایسا تھا بس یار قتم فنش میں جاری نہیں کرنا انجریز آ جاتی ہیں جب آپ کسی پیشن میں چلے آتے ہو تو پھر آپ کو یہ جنون میں آجاد ہے کہ آپ اچھی سی اچھا پرفارم کرو تو ہم اپنی موٹیویشن ایک تو خود ہے لیکن یہ سب اچیو کرنے کے لیے پہلے آپ کو زدی ہونا پڑے گا اس معاشرے میں جینے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے ہمیں سٹرونگ ہونا پڑے گا مجھے تب ڈر نہیں تھا جیتنا ہے کہ ہارنا ہے اور ویٹ لیفٹنگ بھی کرتی ہوں زبردست اور اس کے علاوہ کہ اپنے آپ کو پیشن ایٹ کریں ہم جو چاہتے ہیں وہ ملتا ہے میند کبھی رائے گا نہیں جاتی اسلام علیکم ناظرین ڈھیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان کول امانت ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جاریو تیز رفتار اروش کرن سے جی بالکل میں بات کر رہی ہوں پاکستان کی نمبر ون فاسٹس رنر جس نے ریس میں جو ہے وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہنڈرڈ میٹر ریس میں فاسٹس رنر مانی جاتی ہیں اور ترکی جا کے بھی ناکو چنے چوبواہ چکی ہیں بات کرتے ہیں اروش کرن سے کہ اتنا فٹ کیسے رکھا ہوئے کیسے جو ہے وہ آگے بڑھی ہے میرے ساتھ رہیے اسلام علیکم والیکم اسلام میں ٹھیک تھا الحمدللہ یہ اتنا تیز بھاگتی ہیں لیکن سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اتنے خوبصورت کیسے یہ نیچنلی پہرینٹس کی طرف سے پہرینٹس کی طرف سے زیبر دوست ہوگا اس کو ایک کیری کرنا بھی بڑی مہارت ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا تیز تیز بھاگتی ہیں بچپن سے ہی تیز بھاگتی ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے کالیج کے بات سے کالیج کے بات سے جی ایک سیگلی مجھے بتائیں کہ آپ نے نیچنل لیول پہ بھی اپنا ایک نام بنا انٹر نیچنل لیول پہ آپ ترکی جا کے کھیل کے آ رہی ہیں آپ کو موٹیویشن کون کرتا ہے آپ کو موٹیویٹ کون رکھتا ہے اتنی پیشنیٹ کیسے ہو جاتا جب آپ کسی پیشن میں چلے آتے ہو تو پھر آپ کا مطلب آپ کو یہ جنون میں آ جاد ہے کہ آپ اچھی سے اچھا پر فارم کرو تو ہم اپنی موٹیویشن ایک تو خود ہے اوپر سے ہمارے کوچیز ہیں ہمارے فیلوز ہیں ہمارے اچھے فیلوز ہیں اور کچھ ہمارے نیگیٹیو فیلوز بھی ہیں ہر جگہ پہ آپ کو بتا ہے دو ٹاپ کی موٹیویشن تو ہم دونوں سے موٹیویشن لیتے ہیں دنے سے موٹیویشن دے آئیڈیل کون ہے آپ کا میرا آئیڈیل آبیسلی ورڈ چیمپیون ورڈ چیمپیون کیا نام ہے اس کا نام ہے ایلن ٹاپسن اب جو کرن جا رہی ہے وہ شیلی فریزر سبردست مجھے بتائیے گا کہ ان کو بھی بیٹ کرنے کا ارادہ ہے یا ان تک پہنچنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ بیٹ کرنے کا ارادہ تو ہے کوشش ہے میند ہے کروں گی تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچوں گی یا وہاں تک پہنچوں گی تو پھر ان کو بیٹ بھی کریں گے بلکل ایسا ہی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں گرلز کو سپورٹس میں بہت کم دیکھ رہے تھے اب اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے لیکن آپ بتائیے گا کہ جب آپ نے سٹارٹ لیا کتنے عرصہ پہلے آپ نے سٹارٹ لیا کیا کیا ڈیفکلٹیز فیس کرنا پڑی لڑکیوں کے لیے کیا سپیسیفک ڈیفکلٹیز ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ لڑکیوں کے لیے بہت ساری ڈیفکلٹیز آتی ہیں ایک تو کچھ بچیوں آتی ہیں فائننشلی پرابلم اس کے بعد ہمیں ایسا آتے ہی پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ ہم اس کو کنٹینیو کیسے کریں پرفارم کریں نہ کریں کوچیز اچھے ملنا کولیز اچھے ملنا یہ ایک بڑی ڈیفکلٹیز دیکھنی پڑتی ہے لیکن اگر اس کے بعد آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں جہاں پہ اچھے ہیں بھرے ہیں موٹیویٹ کرنے والے ہیں جیسے میرے کوچیز الحمدللہ تو کرنا انجریز آ جاتی ہیں بار بار انجریز آتی ہیں پھر ان کو ریکاور کرنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ فل شیپ میں ہوتے ہو جیتنے کی شیپ میں ہوتے ہو آپ انجڑ ہو جاتے ہو لیکن یہ سب اچیو کرنے کے لیے پہلے آپ کو زدی ہونا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی کچھ بھی آپ کو اب نارمل لوگ ایک دفعہ ٹرائے کریں گے دو دفعہ کریں گے وہ تو پھر نارمل سپیشل بننے کے لیے آپ کو بار بار ٹرائے کرنا پڑے گا آپ کی سات آٹھ سال میں کتنی اچیویمنٹ الحمدللہ میں جب سے نیشنل سکیلیو نیشنل چیمپیون ہوں نیشنل گولڈ میلیسٹ ہوں سو میٹر میں اور ابھی ریسنڈی پاکستان کے اوپن ٹرائلز ہوئے تھے اس میں میں نے پاکستان نمبر ون ومن بنی اور اسی کی سلیکشن پہ میں ورڈ اسلامیک سولیڈیٹریز کے لیے گئی تھی اور پرفارم اچھا کر گئے الحمدللہ ایتنی تیز ترین ایتھلیٹ ہے آپ مجھے ہی بتائیے گا کہ آپ نے ریس کو ہی کیوں پریفر کیا دوسرے بھی تو بہت سارے کی ہیں ہاں گوڈ کسٹن یہاں پہ یہ ہے کہ جو ریس ہے وہ آپ انڈیویجوال کرتے ہو دوسری گیمز میں آپ ٹیم ایمنٹ میں جاتے ہو اس کا کریڈٹ پوری ٹیم میں جاتے ہیں اور یہاں پہ مجھے انڈیویجوال کریڈ مجھے اور میرے کوچیز کو ملے گا کچھ اچھے فرینڈز اور اچھے کوچیز بتائیں وہ ہے آسد جو کہ ایشیا کے گولڈ میٹلیسٹ ہے اسی ریس میں تو وہ بھی میری کافی موٹیویشن لیول ان کے ساتھ میرا بہت جن لوگوں نے اچھیمنٹ کیا سارے ان کے گھسنا کچھ لگتے ہیں ایکسیکٹلی کیونکہ میرے جو پورا بھی اردگرد ایریا یہ سارے یہاں پہ سٹارز ہی ہیں آج کل جو ہے وہ لڑکیاں سکوت کو بہت سنفے نازوک پھول کی پنکھڑی کی طرح نازوک سمجھتی ہیں آپ نے نہیں سمجھا ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئی اور دھوپ میں بھی پریکٹس کرتی رہیں ان لڑکیوں کو کہنا چاہیں کہ جو جو ہے وہ کتے نہیں ساڑا رنگ کالا ہوئی ہے میند آپ اگر کچھ اچھیو کرنا چاہتے ہو ابھی انہم دلیلا میری جوب ہے میں کھیلتی ہوں میرا فیوچر سکیور ہے تھانکس ٹو پاکستان ایتلیٹکس اور پاکستان وابڈا اور سر لوگوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے جس میں ہم لڑکیوں کو بچوں کو جتے بھی ہماری یوٹ جنریشن ہے اس کو آگے ہم سپورٹ کریں گے تاکہ وہ آئیں اور اچھا پرفارم کریں اس معاشرے میں جینے کے لیے سروائیو کرنے کے لیے ہمیں سٹرونگ ہونا پڑے گا گر میں بیٹھی رہیں گی یہاں سے ڈرڈر کے نکلیں گی تو یہ تو بیڑی ہیں یہ تو خاص ہیں گے اور ان کے ساتھ ہمیں لڑنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا سٹرونگ کرنا بڑے گا سمجھے بتائیے گا کہ دھوپ میں کتی در پریکٹیس کرتے ہیں ہمارے کامپیٹیشنز کی جو ٹائمنگ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کسی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں تو ہمیں ہر ٹائم میں ڈے میں ٹریننگ کرنی بڑتی ہے ارلی مارننگ بھی کرتے ہیں آفٹر فجر ہم نو بجے بھی کرتے ہیں گیارہ بجے بھی کرتے ہیں دن میں ہم نے تقریباً ہر ٹائم ٹریننگ کیا ہے مجھے بتائیے گا کہ اس میں ڈائیٹ کا کتنا کردار ہے کہ زبردست اتلیٹ بننے کے لیے ڈائیٹ کتنی زیادہ جی سیونٹی پرسنٹ ہماری ڈائیٹ ہے کیونکہ کابز ہمیں انرجی دیتے ہیں ہم آپ کرتے ہیں جو ٹریننگ آپ کرتے ہیں وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں روزانہ اس کو ویسے تو ٹو اینڈ تری آرز لگ جاتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ میرا سکیجول کیا ہے ٹریننگ سکیجول کیا ہے کبھی میرا ٹریک ہوتا ہے کبھی میرا جم ہوتا ہے کبھی میرا فٹنس ہوتا ہے جب لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں ایسے کبھی سڑک پہ جا رہے میں تب گھر جا رہی ہوں لڑکوں نے چھڑا اور آپ نے ان کو دبا دیا ہوتا ہے ایک دو دفعہ دویا ہے دویا ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اس پریکٹیس سے ٹریننگ سے آپ کا مینڈ کتنا شاپ ہوتا ہے کتنا ہم کونشیز ہو رہا تھے یار یہ ایک طرح کی یہ تیرپی بھی ہے آپ شاپنس رہتے ہو اکثر لوگ آتے ہیں سٹریس آؤٹ ہونے کے لیے گراؤنڈ میں اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کیا فرسٹ ریس تھی تب آپ نروس تھی ایکسائٹیڈ تھی کیا سیٹویشن تھی مجھے تب ڈھر نہیں تھا کہ یار جیتنا ہے کہ ہارنا ہے پروفیشنل ہوتے گے جیسے جیسے کرتے گے تب نروس ہونا شروع ہوئے نروس تو نہیں لیکن ایک پریشر آتا ہے کہ ہم نے بہت اچھا پرفارم کر جب مجھے بتائیے گا گھر والوں کی طرف سے کتنا ریسپونس اچھا آیا کتنا آپ کے ساتھ ذمہ دار ہو کے چل رہے ہیں کہ نہیں بچی کو علاؤ کرنا ہے کتنا ان کی سپورٹ ہے آہ الحمدللہ فیملی میری سپورٹیو ہے کافی ابھی اچیومنٹس کے بعد وہ کافی امپریسیو ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو اور موٹیویٹ کرنا چاہیے ہم اس کی سپورٹ کرنی چاہیے جب فرسٹ میڈل آپ لے کے آئی تھی کیا ریکشن تھا فیملی بہت اچھا تھا آبیس لیا ہو واو در میری فیملی میرے کوچیز ہی ہیں میرے ٹرینرز ہیں مجھے تھوڑا سا بتائیں گی کہ آپ ڈائیٹ میں اس وقت جو ہے وہ کیا کیا چیزیں نہیں لے رہی ہیں جنگ فوڈ سے کافی آوائیڈ کر رہی ہوں کولڈ رنگ لیے مجھے کوئی دو سے تین مہینے ہو گیا کیونکہ مینٹین کرنا ہے خود کو فیڈ آتا ہے جیم بہت ضروری ہے میں ماس ریسلنگ میں بھی نمبر وان ہوں کٹیگری میں 65 میں اور ویٹ لیفٹنگ بھی کرتی ہوں زبردست اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں فیوچر میں وہ خود کو کہاں دیکھ رہی ہیں انشاءاللہ پاکستان ریکارڈ کروں گی آنے آب کمنگ اولمبکس کے لیے مجھے بتائیے گا کہ خواتین ہیں جو سپورٹس میں حصہ نہیں لے رہی وہ خود کو فٹ رکھنا چاہتی ہیں آپ تو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں وہ گھر پہ رہا ہے کہ خود کو کیسے فٹ رکھ سکتے ہیں آج کل امیون سسٹم جو کافی لوگوں کا ویک ہے تو ڈائیٹ پہ تھوڑا سا خیال کریں اچھی ہے بہت اچھا ہے کہ فیمیل جو گھر میں رہتے وہ تھوڑی ایکسرسائز کریں بیلس ڈائیٹ لینی چاہیے ایکسرسائز مسٹ ہے میں تو سب کو کونگی کیونکہ آپ دیکھیں کووڈ میں وہی لوگ زیادہ سروایف کر گیا جن کا امیون سسٹم بہت اچھا ہے مجھے بتائی گا کہ موسم کتنا ہی فیکٹ رکھتا ہے ہاں موسم بہت ایک فیکٹ رکھتا ہے جیسے کہ ہم دوسری سٹیز میں جاتے ہیں دوسری کانٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایڈجیسٹ ہونا بڑتا ہے آبیسلی کافی کچھ ہائی ایٹیٹوٹ پہ ہوتے ہیں کچھ لوگ پہ ہوتے ہیں تو وہ اس میں ایڈجیسٹ ہونے کے لیے ہمیں وہاں پہ جا کے ایک دو سیشن کرنا پڑتا ہے جیسے پھر ہم اس انوارمنٹ کے آدھی ہوتے ہیں اور ہمیں زیادہ اچھا پر فارم کر جاتے ہیں سمر میں آ جاتے ہیں تو یہی جو ڈریسنگ ابھی میری چل رہی ہے وہی ہوتا ہے اور ونٹر میں ہمیں خود کو گرم رکھنا پڑتا ہے وام آپ کے بعد پھر ہم چینج کر لیتے ہیں وہی نورمل ڈریسنگ میں آ جاتے ہیں سردی ہمیں پھر چائے بھی نہیں پیتے ہیں نہیں چائے تو میں بہت پیتی ہوں لیکن کافی کو زیادہ پرافر کرتی ہوں جو لوگ ویڈلوز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے پوچھا کہ فیمیلز کے لیے بتائیں ان کے لیے بلیک کافی میں سجیس کروں گی ایٹس ایری گوڈ ویڈلوزنگ ڈرنک ہے وہ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے ساتھ جوب تو کر رہی ہیں کوالیفیکیشن ہاں ہاں میں ایم بیے کر رہی ہوں بھی کمڈانہ میرا اور سٹیڈی بھی ساتھ ساتھ ہے کچھ میں نے کافی ڈیپلوماز کی ہیں فیزیکل سائنس فیزیکل ایڈوکیشنز میں جب گلز کو کیا کہنا چاہیں گی جو خود کو سنف نازوک سمجھتی ہیں سب سے پہلے آپ ایک اچھی پریزنس اپنی بنائیں اور اس کے لیے ایکسیسائز بہت ضروری ہے کیا کیا چیئیومنٹ سوچو ہیں ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ میں باکستان کا ریکارڈ بریک کروں انشاءاللہ ہنڈر میٹر میں اور آگے جا کے بہت اچھا پرفارم کروں ادر کنٹریز میں اروج کیا میسیج دینا چاہیں گی تمام جو ہے وہ جنریشن ہماری جنریشن بیٹھی ہوئی ہے میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے آپ کو پیشن ایڈ کریں آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں ہم سب کو میند کرنی چاہیے اپنے اپنے پرفیشن کو سیریسلی لینا چاہیے شورٹ کرٹس نہیں لینے چاہیے شورٹ کرٹس نہیں مالنے جام بھی نہیں مالنے جی تو ناظرین بتائیے گا کہ آج آپ کو باہمت خاتون باہمت لڑکی اروج کیرن سے مل کر کیسا لگا اس طرح کی اروج کیرن جو ہے وہ جنم لیتی رہیں گی جب تک ہم لوگ انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہے یہ ڈیلی دیریتی اسی کے ساتھ اپنی میز بان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان